موسیقی جان محمد مہر کے خادلوں کے درختاری کے لیے آئیے ان سے بات کرتے ہیں صحابیوں سے کہ صحابی کیا کہتا ہے اس کے حوالے سے دیکھیں جان محمد مہر کے قتل کو آج پچانوے روز کا عرصہ گزر چکا ہے اور قاتلوں کی گرفتاری نہ ہونا یقینی طور پر حکومت کی نکامی ہے انتظامیہ کی نکامی ہے پولیس کی نکامی ہے سٹیٹ کی نکامی ہے تو اس حوالے سے آج پی ایف جی کی اپیل پر خیبر سے کراچی تک پورے پاکستان میں آج جان محمد قاتل کی گرفتاری کے لیے احتجاجی مظاہریں کیے جا رہے ہیں اور سب سے بڑا احتجاج یہاں کراچی پریس کلپ سے لے کر سی ایم آہوستہ کری لی تھی اور یہاں پر دھرنا تھا میں سے صرف یہ دینا تھا کہ اب تک پاکستان میں ایک سو بیس کے قریب یہ جنرلسٹ مارے گئے شاید حکومتوں نے انتظامیہ نے پولیس نے اداروں نے یہ سمجھ دیا ہے کہ جنرلسٹ اپنے پروفیشنل میں اتنے بیزی ہوتے ہیں اگر ان کا کوئی ساتھی شہید ہوتا ہے تو یہ افتہ دس دن احتجاج کرتے ہیں بعد میں یہ اپنے پروفیشنل لائیز میں بیزی ہو کر آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن آج پچانوے روز ہو گئے ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جب سندھ کے اندر احتجاج نہ ہوا ہو میسے صرف یہ ہے کہ جان ممن مہر کے قتل کو ہم نے اپنے لئے ٹیسٹ کیس بنایا ہوا پی ایف جیلے اور آئی آنے کا مقصد بھی یہ تھا بات کرنے کا بھی اور ملاقات کرنے کا بھی ان کو بتانا کہ آج احتجاج ختم نہیں ہوا شروع ہوا ہے ابھی آج جو سندھ ایکشن کمیٹی ہے اس کے سر بڑا مذہر بات سے ان کے سر برائی میں میٹنگ ہوگی اور کل کا نیا لحمل دیا جائے گا اور یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک جان ممن مہر کے قاتل گرسا ہے پاکستان میں قتل ہو چکے جان محمد ایک سو انہوں سوڑا ہے ہم اب پاکستان فیڈلی یونین آف جنرلیس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے پاکستان کے جنرلیس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے اب مزید یہ بدماشی ہم کبھی کسی صورت برداشت نہیں کریں گے ہمیں اپنے ساتھیوں کے جو قتل کیے گئے ہیں ان کے قاتل بھی چاہیے ہمیں یہ سنسرشپ کا خاتمہ چاہیے بندشوں کا خاتمہ چاہیے اداروں کی بندش کا خاتمہ چاہیے اور یہ جو بدماشی ہو رہی ہے اداروں سے اس کا خاتمہ چاہیے ورنہ پاکستان فیڈلی یونین آف جنرلیس کے انڈر امبریلا ملک گی رہتے جا کیا جائے گا اگر پچھلی حکومتوں کی ہم بات کریں تو ہم پچھلی حکومتوں کو بھی بار بار بتا چکے ہیں کہ صحافیوں کی جان خطرے میں ہے ابن کی جان محمد مہر کا جب واقع ہو تھا تب ہی ہم نے جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کو بتایا تھا جب نگرہ گورنمنٹ آئی تو نگرہ گورنمنٹ میں بھی جو ہے وہ ہمیں میٹنگز میں بھولایا گیا لیکن ہمیشہ کی طرح صرف ایک لولی باپ دے دیا گیا کہ جلدہ جلد گروائی کر دی جائے گی گرفتار ہو جائیں گے لیکن آج یہ عالم ایک ڈائی ماں گزر گئے اور ہمارا ایک شہید بھائی جان محمد مہر اس کے قاتل اپنے گرفتار نہیں ہو پائے انصاف کب یا انصاف ہوتا کیا ہے میں تو یہ بھول گئی مجھے تو نہیں یاد میں نے آخری بار انصاف ہوتے دیکھا کب تھا ہم صحافی ہو کر اپنے بھائی کے لئے یہاں پر اعتجاج کر رہے ہیں ہماری نہیں سنی جاری تو ایک عام شخص کے یہاں پر کیا حال ہوتا ہوگا خود ہی بتائیں یہی سوال کرنے ہم آئے وزیر اعلیٰ سن سے یہی سوال کرنے آئے ہم آئی جی سن سے یہی سوال کرنے آئے ہم وزیر داخلہ سن سے کہ وہ اس کا جواب تو نہیں دے رہا ہے میں وزیر اعلیٰ اس کے گیٹ پہ جانے سے روک رہے ہیں کنٹینر رکھا دیئے ہم نے تو وزیر اعلیٰ آپ سے کہا دو دن پہلے ملاقات تھی وزیر داخلہ بھی موجود تھے آئی جی بھی موجود تھے سیکرٹی داخلہ بھی موجود تھے کہ اگر آپ پر وڈیروں کا سرداروں کا یا کسی کا بھی پریشر ہے وہ پریشر ریلیس ہم کریں گے آپ بتائیں انہیں کہ جی ہم پر صافیوں کا پریشر ہے آپ اب ان کو گرفتار ایک بات بتائیں بھائی کہ قاتل کوئی بھی ہو اس کو گرفتار کرنا تو حکرانوں کی ذمہ داری ہے نا پولیس کی ذمہ داری ہے اگر ہم یہ ابھی مطالبہ کریں گے کہ فوج کو رینجرز کو مکمل اختیار دیا جائے سندھ کے انہار امان قائم کرنے کا تو پھر بولیں گے پولیسائز کر رہے ہیں فوج کو بلا رہے ہیں رینجرز کو بلا رہے ہیں پھر تو ہم ڈیمانڈ کریں گے بعد میں پھر ہم بولیں گے کب تر صافی قتل ہوتے رہیں گے یہ بتائیے قتل ہے دیکھیں یہ کوئی نہ پہلا قتل ہے نہ آخری قتل ہے جب آپ حق کی بات کرو گے کسی کی برائیاں کسی کے کالے کرتوت کسی کے کالا کردار کو سامنے لائیں گے تو آپ نے اپنی زندگی دعا پہ لگا دیئے ہم شاہی جان محمد مائر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے کھٹے ہوئے آپ نے دیکھا کراچی پریس کلپ سے وزیر اعلیٰ آس تک پرومن ہم نے مزارہ کیا پولیس نے رکنے کی کوشش کی لیکن ہم نے تمام رکاوٹے توڑ کر یہاں پہنچے یہاں بھی رکاوٹے ڈالی گئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف کنٹینر لگے ہوئے جان محمد مائر کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ ایک شرعی مطالبہ اخلاقی مطالبہ ہے آئینی مطالبہ ہے ریاست کے تحفظ کا مطالبہ ہے وہ ایسا مطالبہ ہے جو کہ ہر انسان کا مطالبہ ہے کہ قاتل گرفتار ہو اس کی گرفتاری نہ ہونے کا سبب کیا اس کا مطلب یہ کہ قاتل ریاست سے زیادہ طاقتور ہے اگر یہ میسیج ریاست دے رہی ہے تو پھر باقی پاکستانیوں کا کیا ہوگا صاحب ہی تو عام آدمی کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتے جب ان کا اپنا تحفظ نہ ہو وہ خود کو غیر محفوظ سمجھے تو وہ صاحب ہی اس معاشرے کی کیا نمائندی کریں گے لہذا ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ شہید جانمان مائر کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار